یا نحوال جنت نسعا نعمل للآخرة وخیر ازداج صلاحا امانا طوبا للانسان تغیر اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نامی صحابی کے بارے میں جو کہ نابینا تھے سولہ آیات نازل فرمائی جن سے سورہ ابس کا آغاز ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاقید فرمائی کہ ابن مکتوم کا خاص خیال رکھا جائے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کا موزن مقرر فرمایا اور اپنی غیر موجودگی میں تیرہ دفعہ انہیں مدینہ کا نائب مقرر کیا اسلام کی نظر میں خصوصی افراد انتہائی اہمیت کے حامل ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام کی خدمت میں ان خصوصی یعنی معذور افراد نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور اپنی معذوری کو اللہ تعالی کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں رکاوٹ نہ بننے دیا ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ معذور افراد کی ایک اصل اور حقیقی قسم کی طرف ہماری توجہ اپنی کتاب وابل السیب میں دلاتے ہیں یہ وہ معذور افراد ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 18 اور 171 میں ان کی معذوری کی طرف اشارہ کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے یہ گونگے ہیں اندے ہیں بہرے ہیں اب یہ کبھی واپس سیدھے رستے پر نہیں آئیں گے یہ وہ معذور افراد ہیں جو آنکھیں زبان اور کان رکھتے ہیں بظاہر وہ کسی قسم کے جسمانی معذوری میں مبتلا نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے کیوں اندے گونگے اور بہرے کہا ہے یہ لقب انہیں اس لیے دیا گیا کہ وہ حق بات نہیں سن سکتے نہ حق بول سکتے ہیں نہ حق دیکھ سکتے ہیں یہ حقیقی معذوری ہے معذوری جسم میں نہیں سوچ میں پائی جاتی ہے لہذا معذور ہے ہر وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے اور سچ بولنے سے آجز ہے معذور ہے ہر وہ انسان جو بد اخلاقی کا عادی ہو چکا ہے اور اچھے اخلاق پر قدرت نہیں رکھتا معذور ہے ہر وہ انسان جو اپنے دل میں اللہ تعالی کی فرما برداری اور ایمان کے لیے محبت کے جذبات نہیں رکھتا معذور ہے ہر وہ انسان جو بنی نوع انسان پر بوجھ ہے اور انسانوں کے لیے مفید اور کارامت نہیں ہے معذور ہے ہر وہ انسان جو پست ہمتی اور چھوٹی سوچ کا شکار ہو چکا ہے یہی دراصل حقیقی معذوری ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے سورة البقرہ میں اشارہ فرمایا ہے موسیقی موسیقی